جلے ہیں آپ سے شیئر کرلیں کہ ترجمان سٹیٹ بینک عابد کمر جو فنڈ زکٹھا ہو رہا ہے ڈیم فنڈ کے حوالے سے باہر سے بندے کس طرح بھیج سکتے ہیں یہاں سے کس طرح سے جو ہے اس فنڈ میں عطیہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس کی یوٹلائزیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی تمام کا تمام پروسیجر جو ہے ترجمان سٹیٹ بینک عابد کمر سے ہم نے بات کی ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ تمام پروسیس ہوگا کس طرح سے اس ڈیم فنڈ میں جو کہ ہمارا پرائم نیسٹر اور چیٹ ایسٹر فارجتان فنڈ کہلاتا ہے فوردیہ مکباشہ مومن ڈیم اس اکاؤنٹ میں اس فنڈ میں پیسے جمع کروانے کے لیے مختلف طریقے کار موجود ہیں آپ کسی بھی بینک کے کاؤنٹر پر جا کر یا ان کی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن ڈیپوزٹ کرا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جو بانٹریس بینکنگ کی سیویسز ہیں اس کے تھوہ بھی جو ایجنٹ نیٹ ورک ہے اس کے تھوہ بھی جمع کرا سکتے ہیں جبکہ ملک سے پاہر جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی مختلف قسم کی سہولیات دی گئی ہیں جس کے استعمال کر کے وہ یہ اپنے ٹیم میں جو اپنے کانٹیگویشنز جمع کروا سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ جو ہمارا نیشنل بینک نیو یارک میں سٹیٹ بینک کی کا اپنا اکاؤنٹ موجود ہے اس میں وہ اس کی تفصیل دیوئی ہیں ہماری ویب سائٹ پر اس اکاؤنٹ میں یہ ڈونیشنز ٹرانسور کی جا سکتی ہیں وہاں کی کسی بھی بینک سے اور اس کے علاوہ وہ اپنے ان ممالک میں جو منی سیویسز ڈیوروز ہیں یا منی ٹرانسور آپریٹرز ہیں یا ایکچینج ہاؤسز ہیں ان کے طرح بھی یہ ڈونیشنز دے سکتے ہیں ان سب کی تفصیل بھی ہمارے ویب سائٹ پر موجود ہے اس کے علاوہ پاکستانی جو ہے وہ یا کوئی بھی وہاں ہمارے جو پاکستانی مشنز ہیں یا بیسیز ہیں دوسرے ملکوں میں وہاں پر بھی یہ ڈونیشنز جمع کروا سکتے ہیں اور بھی اس کے علاوہ طریقہ موجود ہیں کہ جو پاکستانی بینک جن کی برانچز جو ہے ملک سے باہر موجود ہیں وہاں پر بھی جا کے یہ ڈونیشنز جمع کروا ہی جا سکتی ہیں اور ایک اور جو سب سے زیادہ جو باہر رہنے والوں کا طاولت ہے کہ وہ سٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن اپنی کریڈٹ یا ڈیبیٹ کارڈ کے ذریعے بھی یہ ڈونیشنز جمع کروا سکتے ہیں بنیادی طور پر جو آئی بین نمبرز ہیں یہ کمرشل بینکوں کے جو ڈپاؤزٹ ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو یہ دیے جاتے ہیں یہ بیسیکلی ایک انٹرناشنل پیمنٹ والیڈیشن سیویس ہے اور اس کے تحت تمام بینک جو ہے وہ یہ اپنے اکاؤنٹ کو اس سٹینڈرڈ کے مطابق جو آئینٹیفائی کرتے ہیں سٹیٹ بینک جو ہے وہ ایک کمرشل بینک نہیں ہے اور یہاں پر جو بھی بیسہ جمع ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر وہ گرمنٹ کے اکاؤنٹس میں جمع ہوتا ہے دوار وہاں پر گرمنٹ کا ایک ہی اکاؤنٹ ہے اور اس میں مختلف جس صرف آپ پرپس بتا کر اس کو جمع کروا سکتے ہیں تو اس وجہ سے اس کے سٹیٹ بینک کے لیے کوئی آئی بین نمبر جو ہے وہ موجود نہیں ہے یہ چیز کلیر ہونے چاہیے کہ آپ کسی بھی بینک میں ڈونیشنز جمع کروائیں اور اس کے آئی بین کو استعمال کیجئے تو وہ فنڈز جو ہے وہ تقریباً 30 منٹ کے اندر اندر ہمارے اس ڈائم فنڈ کے اندر جو ہے وہ منتقل ہو جاتے ہیں ریل ٹائم کروس سٹیٹرمنٹ سسٹم کے تحت وہ پیسہ جو ہے وہ 30 منٹ کے اندر اندر اس ڈائم فنڈ میں پہنچ جاتا ہے اور اس کی باقاعدہ ویلیڈیشن ہو جاتی ہے ڈائم فنڈ میں اتیاد جمع کرانے کے طریقے کار کے حوالے سے عابد کمر صاحب ترجمان سٹیٹ بینک جو ہے وہ آگاہ کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی عطیہ کیا جاتا ہے تو کسی بھی بینک کے ذریعے آئی بی آئین کے نمبر سے کمرشل بینکنگ کے ذریعے کس طرح سے بھی پیسہ جو ہے وہ بھیجا جائے گا تو وہ 30 منٹ کے اندر اندر سارا پروسس فالو کرنے کے بعد 30 منٹ کے اندر اندر ڈائم فنڈ میں وہ پیسہ پہنچ جاتا ہے ریالائز ہو جاتا ہے کہ ڈائم فنڈ میں اتنا پیسہ پہنچ گیا ہے